اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہیں میت کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور خیرے دیتے ہوں گے دوستو آج کی جو سے ہمارے ویڈیو ہے بہت انفرمیٹیو ہونے والی ہے کیونکہ اس وقت میں لہور میں ہوں تو میں آپ کا پرندر وغیرہ نہیں دکھا سکتا تو میں نے سوچا کہ آج آپ کو میں ویسے دوسری انفرمیشن دے دیتا ہوں تو آج کی جو سے ہماری انفرمیشن ہے مسکوی ڈک کے بارے میں ہیں تو پھر چلتے ہیں دوستو ویڈیو کی طرف اور بہت ویڈیو ایکسائٹیٹس ہونے والی ہے آپ نے کہنی جانا تو فرسٹ اوفال دوستو مسکوی ڈک جونسی ہے یہ ایک مطلب کے مطلب کے یہ ایک پھلیا پرندہ ہے مطلب کے لوگ اسے گھر میں پالتے ہیں تو دوستو یہ جونسا پرندہ ہے یہ بلیک مسکوی ڈک بھی ہوتی ہے وائٹ مسکوی ڈک بھی ہوتی ہے اور مطلب کے سلور مسکوی ڈک بھی ہوتی ہے اور بھی مطلب مطلب کے بہت زیادہ مختلف اقسام کی مسکوی ڈک پائی جاتی ہیں تو دوستو یہ مسکوی ڈک تقریباً سال میں تقریباً دھائی سو انڈے دے دیتی ہے اور اس کے انڈے دینے کا جونسا مین سیزن ہے دوستو وہ فروری ہے جنوری ہے فروری ہے مارچ ہے اور دسمبر ہے اور نرومبر یہ جو سیزن ہے اس کے مین سیزن ہے جن میں یہ انڈے دیتی دیتی ہے تو مطلب کے یہ مسکوی ڈک تقریباً سے یہ کڑک ہونے والا پرندہ بھی ہے اور یہ کڑک بھی ہوتی ہے اور کئی لوگ کہتے کہ یہ کڑک نہیں ہوتی یہ کڑک بھائی ہوتی ہے اور اگر جس کے نہیں ہوتی تو تو اس کی بھی ایک ہے وجہ تو اگر اس کے انڈے پڑے رہنے دیں گے تو یہ خود ہی وہاں پر اپنا گھوستہ بنائیں گے اور کڑک ہو کر بیٹھ جائے گی یہ بلکل کڑک ہوتی ہے اور اگر بات کی جائے اگر اس کے بچے نکلنے کی دوستو تو اس کے بچے نکلنے کا جو اسا ٹائم ہے یہ 33 سے 35 دنوں کے درمیان ہے اور کئی مسکوی ڈک 31 دنوں میں بھی بچے نکال لیتی ہیں لیکن اسا مین ٹائم ہے وہ 35 سے 35 دنوں کے درمیان ہے اور اس کے بچے اس وقت ہی تقریباً نکلتے ہیں تو دوستو یہ بچوں کی بھی بات ہوگی اور یہ کھاتی کیا ہے تو دوستو یہ اس میں مرگیاں وغیرہ دانیاں وغیرہ کھاتی ہیں یہی مسکوی ڈک میں یہی کھڑاک ہے مطلب کہ بیگی روٹی ہوگی اگر گھر میں لوگوں نے پالی ہیں کئی لوگ شہروں میں پالتے ہیں تو جو لوگ شہروں میں پالتے ہیں ان کے لئے تو یہ انفرمیشن ہے کہ اگر انہیں بھیگی روٹی ڈالے جائے تو ان کے صحت پر قرار رہتی ہے اور ماشاء اللہ سے دوستو یہ یہ وہ پرندہ ہے جس کو مطلب کہ مرگیوں کی طرح بیماری نہیں آتی کہ ایک سے دوسرے میں منتقل ہوگی تو ایسا یہ ملکل نہیں ہے تو دوستو مطلب کہ اس کی جو اسے بچے ہوتے ہیں یہ مطلب کہ ماشاء اللہ سے بہت بزورت ہوتے ہیں دوستو تو اس کے بچے انہیں شروع میں بہترہ تو شروع میں شروعی ہے دوستو کئی لوگ انہیں اسے بجرے ڈال دیتے ہیں انہیں اس کے بدتے سے مر جاتی ہیں تو دوستو بجرے انہیں نہیں ڈال عز کر سیکھومے انہیں تقریبا دوستو انہیں ڈال دینا چاہیے تقریبا جو اسے گھڑ ہوتا ہے گھڑ وہ پانی میں ڈال کر مکس کر کے تو انہیں دینا چاہیے ان سے ان کا پور ساف ہو جاتا ہے تو مطلب کہ ان کے صحت پر قرار رہتی ہے اور کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ پانی میں کب ڈالنا چاہیے تو دوستو پانی میں انہیں اس وقت ڈالنا چاہیے جب ایک مہینے کے یہ بچے ہو جائیں تو یہ پانی میں پھر تیار چاہیے تو دوستو اگر بات کی جائے کہ یہ پانی مطلب کہ پانی کے لحاظ سے تو پانی دوستو اس پرندے کے لیے بہت ضروری ہے یہ پانی کا پرندہ ہے تو اس سے پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو دوستو اگر آپ نے پال رکھے تو ان کے پانی کا انتظام ضرور کریں اور جنہوں نے پال دیئے تو انہیں پہلے چاہیے کہ ان کے پانی کا انتظام کر لیں تو پھر انہیں مسکوی ڈک کو رکھیں دوسری بات مسکوی ڈک بلیک میں بھی ہوتی ہے وائٹ میں بھی ہوتی ہے تو اس کی مطلب کہ مختلف نسلیں ہیں تو جو اسے بلیک مسکوی ڈک ہوتی ہے وہ بھی مطلب کہ ان کا سب کا مطلب کہ یہ ہی حساب ہوتا ہے تو اگر بات کی جائے اس کے انڈے کی تو اس کا انڈا بلکل مطلب کہ سخت ہوتا ہے اس کا جو اسے چھلکا ہوتا ہے انڈے کا یہ سخت ہوتا ہے اور یہ جس طرح اگر جب مرگیوں کو کوڑک مٹھایا جاتا ہے تو کئی بار اپنے پیڑوں کے نیچے انڈے ان کی ٹوٹ جاتے ہیں تو یہ اس کا انڈا دوستر پیڑوں کے نیچے آگے مطلب کہ بطخ کے پیڑوں کے نیچے آگے نہیں ٹوٹتا کیونکہ اس کا جو اسے چھل ہوتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے تو ان کا انڈا دینے کا ٹائم ہی مطلب کہ کوئی اتنا زر فکس نہیں یہ پورا سال تکی پر انڈے دیتی ہیں اور اگر بات کی جائے دوستو کہ یہ کڑک کب ہوتی ہے تو دوستو یہ انڈے دے کے اپنی مرضی سے بھی کڑک ہو جاتی ہے اور اگر نہیں ہوتی تو دوستو اس کا مطلب کہ اس کے انڈے پڑے رہنے دیں گے تو یہ خود ہی کڑک ہو جائے گی اور اگر بات کی جائے گھونسلوں کے تو دوستو گھونسلہ جو اس کا ہوتا ہے وہ مطلب کہ پڑوں کا ہوتا ہے یہ اپنے جسم سے دوستو پان اکھار اکھار کے تو گھونسلہ بناتی ہے تو اس طرح کے اس کا گھونسلہ ہوتا ہے تو بلکل مارشنہ سے خوبصورت اس کا گھونسلہ ہوتا ہے اور آپ مطلب کہ انٹرنیٹ بھی کار سکتے ہیں اور کئی لوگوں کو وہ پتہ ہی ہوگا کہ ان کا گھونسلہ کیسا ہوتا ہے تو ان کا گھونسلہ دوستو ان کے پڑوں کا ہی ہوتا ہے مطلب کہ ان انڈوں سے نئے پڑ رہے ہوتے ہیں وہ انڈوں کا گھڑم کرنے کے لئے یہ جو اسے پڑ رکھتی ہیں تو ان سے جب یہ جاتی ہے اس کے دوستو کھانے پینے کے لئے تو وہ اپنے انڈوں کے پڑ ڈال دیتی ہے تاکہ انڈے کو ہیٹ ملتی رہے جب یہ کلک کے وقت میں بہتا ہے اس طرح زیادہ تر تو دوستو یہی مطلب کہ میں آپ کو سمجھانا چاہوں کہ یہ مارشنہ سے پرندہ ہے اس کا گوشت بھی بہت مزدگا ہوتا ہے اور بہت مفید ہے اس کا انڈہ جو اسے ہیں جوڑوں کی درد کے لئے تو اس پرندے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کئی بار جب سردیوں میں سردیاں آتی ہیں دوستو تو یہ اڑتا ہے اڑتا ہے اس وقت مطلب کہ جب اس کا انڈہ دینے کے سیزے نہیں ہوتا اور اگر اس کے پار ہو تو یہ اڑ بھی جاتا ہے تو دوستو اسے اس طرح سے پھلے مدامے نہیں چھوڑنا چاہیے اگر یہ آتی ہے تو پھر چھوڑ کچھ نہیں ہوتا لیکن یہ اڑ بھی جاتا ہوتا ہے تو یہ میں نے تجربہ خود بھی کیا ہے تو دوستو یہ میں نے انفرمیشن دوستو آپ کو اپنی مندیت ہی ہے مسکوڑ کی تو امید کرتا ہوں دوستو پھر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کر دے اور ہمارے چینل برس ٹیوی اوفیشل کو سبسکرائب کر دے ملیں گے انشاءاللہ بہت جلد اب بھی کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ